السلام علیکم دوستو عزت دولت اور شہرت یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان طلبگار ہے اور ہر کوئی جلد سے جلد انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے فلمی دنیا ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں کام کرنا اور انتہائی کم وقت میں دولت اور شہرت حاصل کرنا ہر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا خواب بن چکا ہے کیونکہ فلمی دنیا میں دکھائی جانے والی آیاشی اور موج مستی کی چکا چود روشنی نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں جکل لیتی ہے لیکن فلمی دنیا کی اس چکا چونت روشنی کے پیچھے کتنا گھناؤنا اندھیرہ ہے اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی حدایت عطا فرمائے اور سیدھا راستہ دکھائے دوستو آج میں آپ کو ایسے ہی خوش نصیب بھارتی فنکاروں کے متعلق بتاؤں گا جنہوں نے فلم انڈسٹری کی چکا چونت اور گلیمر سے بھرپور دنیا کو چھوڑ کر رشد و حدایت کا راستہ اختیار کیا اور اپنی زندگی کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال لیا دوستو سنہ خان مشہور بھارتی موڈل، ازاکارہ اور ڈانسر رہ چکی ہیں سنہ خان ہندی، تیلیگو اور تامل فلموں میں کام کر چکی ہیں انہوں نے شو بیس انڈسٹری کا آغاز موڈلنگ سے کیا اور کئی اشتہارات میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اس کے بعد انہیں کئی ڈراموں اور فلموں کی آفر ہوئی جس میں انہیں شہرت کی بلیاندیوں تک پہنچا دیا اور انہوں نے ایک کے بعد ایک تقریباً چودہ فلموں میں کام کر کے اپنے آپ کو منوا لیا اور ہر کوئی اس اُبھرتی ہوئی اداکارہ کا فین ہو گیا لیکن آٹھ اکتوبر دوہزار بیس کو ان کے تمام فینس اور پوری بھارتی فلم انڈسٹری ان کے اس انسٹاگرام پوسٹ سے حیران اور پہشان ہو گئے جب اس پوسٹ کے ذریعے انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا سنا خان نے اردو ہندی اور انگلیش میں ایک لمبی پوسٹ لکھی جس میں انہوں نے یوں کہا آج میں اپنی زندگی کے ایک اہم مور پر آپ سب سے بات کر رہی ہوں میں سالوں سے چوبیس کی زندگی گزار رہی ہوں لیکن اب کچھ دن سے مجھ پر یہ احساس قبضہ جمعے ہوئے ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ وہ عزت دولت اور شہرت کمائے اور یوں ہی گناہوں کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جاملے کیا یہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا بننے والا ہے ان دو سوالوں کے جواب میں مدد سے تلاش کر رہی ہوں خاص طور پر دور سے سوال کا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا اس سوال کا جواب میں نے اپنے مذہب میں تلاش کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے جو اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے اس لئے میں آج یہ اعلان کر رہی ہوں کہ آج سے میں چوبیس یعنی فلم انڈسٹی کی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلنے کا بکہ ارادہ کر چکی ہوں لہذا آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ مجھے چوبیس کے کسی کام کے لیے دعوت نہ دیں دوستو شہرت کی بلیندیوں کو بہت جلت عبور کرنے والی سنہ خان فلم انڈسٹری کی چکا چون زندگی کو چھوڑ کر جو مفتی انس کے ساتھ شادی کر کے مکمل طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں اور بہت مطمئن ہیں نمبر دو دوستو انتہائی کام عمر اور نوجوان بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم کا فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر اسلام کی طرز زندگی گزارنے کی روداد بہت دلچسپ اور حیران کن ہے یاد رہے زائرہ وسیم وہ کم عمر اور اُبھرتی ہوئی اداکارہ ہے جس نے فلم دنگل میں آمیر خان کے ساتھ کام کر کے اپنے فنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا اور پھر رات و رات وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اور اس کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی اور یوں فلم انڈسٹری میں نام کمانے کا ان کا خواب پورا ہو گیا لیکن فلم انڈسٹری اور ان کے چاہنے والے اس وقت حیران ہو گئے جب زائرہ وسیم نے 29 جون 2019 کو اپنے فیس بک اکاؤن پر ایک لمبی پوسٹ لکھی اور یہ اعلان کیا کہ آج سے میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے فلم دنیا کا کیریت چھوڑ رہی ہوں انہوں نے بتایا کہ میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج سے پانچ سال پہلے میں نے فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا جس نے میری زندگی تبدیل کر دی میں چاہتی تھی کہ میں نوجوان نسل کے لیے رول مادل بنوں لیکن فلمی دنیا میں کام کرنے اور عزت دولت اور شہرت کو مانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں بننا چاہتی تھی میرے نزدیک کامیابی کا یہ پیمانہ نہیں لہذا آج میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں ملنے والی عزت دولت اور شہرت سے مطمئن نہیں کیونکہ فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد میں اپنے ایمان اور اللہ سے دور ہوتی جا رہی تھی اس دوران میرا اپنے مذہب سے تعلق خطرے میں تھا کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمام تر برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو گئی تھی اس لیے آج سے میں فلم دنیا کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتی ہوں دوستو مشہور بھارتی شو روڈیز ریولوشن سے شہرت پانے والے مشہور بھارتی اداکار ساکیب خان کی فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر اسلامی طرز زندگی گزارنے کی کہانی بہت دلچسپ ہے شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہی ساکیب خان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے دنیا کی عارضی عزت دولت اور شعبیس کی عیاشی اور شہرت نہیں چاہیے اس لئے انہوں نے چار اپلل دوہزار اکیس کو اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ لکھتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج سے میں اہم اعلان کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے میں شعبیس کی زندگی کو خیر بات کہہ رہا ہوں لہٰذا آج کے بعد نہ تو میں کسی قسم کی موڈلنگ کروں گا اور نہ ہی ایکٹنگ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کام نہیں مل رہا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے اچھے پروجیکٹس ہیں لیکن اس میں اللہ کی مرضی نہیں اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے لئے اس سے زیادہ اچھا اور بہتر سوچا ہوگا کیونکہ وہ سب سے بہتر پلان کرنے والا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا جتنا ایک امیر کے پاس ہوتا ہے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا سکون ضرور آئے گا جو ایک امیر کے پاس نہیں ہوتا نمبر فور مہجبی صدیقی دوستو بگ بوس سیزن 11 سے شہرت پانے والی مہجبی صدیقی کا شو بیس اور فلم انڈیسٹری کو خیر بات کہنا بھی انتہائی دلچسپ ہے بگ بوس سیزن 11 کے بعد سے ان کو مادلنگ اور کئی فلموں میں کام کرنے کی آفرز ہوئیں مگر عزت دولت اور شہرت پانے کے بعد مہجبی کو بھی یہ احساس ہوا کہ یہ دولت اور شہرت ان کی آخرت کے لئے ٹھیک نہیں یہ احساس ہوتے ہی مہجبی صدیقی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ پوسٹ ڈالتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میں ہجاب پہنوں گی انہوں نے انکشاف کیا کہ میں دو سال سے انتہائی تھکاور محسوس کر رہی ہوں اور میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے دل کو سکون دے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میرے دل کو سکون ملے کیونکہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ وقت کے لئے شرمندہ تو ہوتا ہے مگر یہ گناہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے میں نے محسوس کیا کہ میں اصل زندگی کو بھول کر دنیا کے دکھائی والی زندگی گزار رہی ہوں اس لئے اب میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا یہی وجہ ہے کہ آج سے میں شعبت اور فلمی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راستے والی زندگی گزارنے کا اعلان کر رہی ہوں نمبر فائب قادر خان دوستو قادر خان کی اسلام سے رغبت کی داستان بہت دلچسپ ہے قادر خان فلم انڈسٹری کے بے تاج باشا رہ چکے ہیں قادر خان بھارت کے چند مشہور تلین اداکاروں میں سے ایک ہیں قادر خان صرف اداکار ہی نہیں بلکہ ایک رائٹر کامیڈین اور پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز مشہور فلم داغ سے کیا جس کے بعد انہوں نے تقریباً تین سو سے زائد فلموں میں اپنی صلاحیت تک جوہر دکھائے اور لوگوں کے دلوں پر کئی دہائیں تک راج کیا انہوں نے کئی بلوک بسٹر فلمیں بھی بولی وڈ انڈسٹری کو دی جنہوں نے کروڑوں کا بزنس کیا اور یوں انہوں نے بہت عزت دولت اور شہرت کمائی لیکن ان سب کے باوجود انہیں دلی سکون نہ مل سکا قادر خان کے مطابق جب ان کا فلمی کیریئر اختتام پذیر ہو رہا تھا تو انہوں نے دلی اور روحانی سکون کی تلاش کے لیے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ شروع کر دیا اور آخر کار فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اسلام اور اس کی ترویج کے لیے وقف کر دیا اور اسلامی تعلیمات کے کئی ادارے قائم کیے دوستو میرے نزدیک تو اصل اور حقیقی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے کیونکہ آخرت میں کامیابی کا یہی راز ہے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ